مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف سطرہ ذو الحجہ 141 حجری و مطابق 7 اگست 2020 بعنوان نفس جواب تلبی خطیف فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم حافظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبال راشد بلا شبا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور عامال برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جس اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ گمراہ کردے اسے کوئی دیت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ اللہ وعدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہت صلات و سلام نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد اے اللہ کے بندوں اللہ تعالی سے کما حق ہو درو کیونکہ تقویہ سب سے بڑی دولت اور عظیم ترین تحفہ ہے اے مسلمانوں مہینوں اور سالوں کی یقباد دیگر عامد و رفت بندوں پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ارشاد باری تعالی اسی نے تمہارے لیے سورو چاند کو مسخر کر دیا کے برابر ہی چل رہے ہیں اور لیل و نہار کو بھی تمہارے لیے کامل اگر کا ہے اور اسی نے تمہیں مو مانگی ہر چیز سے نوازا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو تو ناممکن ہے یقینا انسان بڑا ہی نائنصاف و نشکرہ ہے آخرت کی کمائی کے لیے اپنے وقت کو غنیمت نہ سمجھنے والے کو ملامت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتا ہے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی پہنچا تھا اور دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں غنیمت نہ سمجھنے والا خاسر و نادم ہوگا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارہ میں اکثر لوگ دوکھے کا شکار ہے ایک تندرستی دوسری فراغت اسے بخاری شریف نے بیان کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی متعدد آیات میں رات دن پجر صبح عصر اور چاشر یعنی وقت کے کئی حصوں کی قسم خواہی ہے ہم اپنی عمروں سے لدے سال کو انقریب الودا کہنے والے ہیں جس میں روز محشر ہمارے روبرو کھولے جانے والے ہمارے اعمال محفوظ ہیں یہ سال بھی کس قدر عظیم چیزوں کو سمیٹ کر کتنی تیزی سے گزر گیا ہے یہ دن اور راتیں جو اعمال کے خزانے عمر کے مراحل ہر نئی چیز کو پرانا اور ہر دور کو قریب کرنے والے ہیں دن اور رات دھڑا دھڑ گزرتے جا رہے ہیں اور یکی بعد دیگرے نسلوں کا سفر آخر جاری ہے یہ آ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے یہ تندرست ہے تو وہ بیمار اور کوئی اللہ کی طرف رمان دوا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص سب سوڑھتے ہی اپنے نفس کا سعودہ کرتے ہوئے اسے ازاد کروا لیتا ہے یا تباہ مسلم شریف زمانے کے کچھ زمانے کے کچھ دو خوشیوں میں اور کچھ خوشیاں غموں میں بدلتی رہتی ہیں کچھ لوگوں کے دن سالوں میں اور کچھ سال دنوں میں گزرتے ہیں جبکہ اکلوان صرف وہی ہے جو اس سے عبرت اور رسیت حاصل کرتا ہے ارشاد باری تعالی اللہ تعالی دن اور رات کو رد بدل کرتا رہتا ہے آنکو والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی بڑھتے ہیں لوگوں کی جمع پونجی سمیڑتے ہوئے سال گزرت جاتا ہے اور ان قریب ان کے عمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے فرمایا آج انسان کو اس کے اگلے پچھلے سب عمال سے اگاہ کر دیا جائے گا سو اپنے گزشتہ دنوں کے تمام کھاتے چیک کر لو کیا ان میں تمہاری آخرت کے لیے کوئی جمع پونجی ہے چنانچہ اپنے مند میں شب و روز کا گزرنا دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہا ہے سو مبارک ہو اس کے لیے جس نے اپنی زندگی سے برپور فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نفس کی ملامت و محاسبہ پر خوب دھیان دیا اسے راہ راست پر رکھا اس کی غلطیوں کی صلاح کی دن بھر کے عمال کو ہر راہ چیک کرتا رہا اگر اچھے ہو تو ان سے توبہ کر لیتا کیونکہ وہ ایسے سفر کا راہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے ابو ابن حاتب رحم اللہ فرماتے ہیں اقل مندوں میں سب سے افضل رتبہ اسی کا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے نفس کی خامیوں عیبوں اور برائیوں پر نظر رکھنا اسے گمراہی سے بچاتا ہے بندہ اپنے نفس اور آخری ٹھکانے قبر کی معرفت سے اللہ کے عبادت اور عائزی انکساری کا خوگر ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی پر اترانے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو حقیر سمجھنے سے محفوظ رہتا ہے چنانچہ جب لوگوں کے جو لوگوں میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو نصیحت کرو کیونکہ لوگوں کو نظر نوگوں کی نظر تمہارے ظاہر پر جبکہ اللہ کی نظر تمہارے باطن پر ہے لہٰذا جس کا باطن اخلاص و نگرانی سے دست رو گیا اللہ اس کے ظاہر کو صلاح و فلاح سے سمار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق اور عظیم فرزل و احسان کی معرفت اور اس کے بسیار انعام اکرام کی آدگیری اللہ کی جانب بلاوے کا باعث ہے اور اس وجہ سے انسان کو نعمتوں پر شکر گزاری میں اپنی تقصیر کا احسان ہو جاتا ہے اور یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کے بغیر نجات نہیں اور نہ فرمانی کے بجائے اس کی اطاعت اور نہ شکری کے بجائے اس کا شکر ہونا چاہیے ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں اپنے جرم اور اللہ کے انعام کے مابین موازنہ کراہی ابتدائی محاطبہ ہے جس نے جس سے تمہارے لیے فرق ظاہر ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا یہ محض اس کی مہربانی اور درگدر ہے یہ ہلاکت و بربادی اسی طرح عیوب نفس کی چانبین اس کی پاکیزگی اور طہارت کی طہارت کا باعث ہے ارشاد باری طالعہ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب اور جس نے خاک علود کیا وہ ناکام ہوا مالک من دران رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنے نفس سے کہا کیا تیرا یہ گناہ نہیں کیا تیری وہ خطا نہیں پھر سے روکے لگام دے اور اپنے رب کی کتاب کا اس قدر پابند بنائے کہ وہ وہی اس کا پیشواہ ہو جائے جو بھی اللہ سے دور ہوا وہ اس کے محاسبے سے غافل ہونے اور اسے فراموش کرنے سے ہی ہوا ارشاد باری طالعہ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی جو برائیوں میں مست رہتے ہوئے اللہ کے درگزر اور مہربانی پر توقع کرے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کیونکہ کریم کا سامنا برے عامال سے نہیں کیا جاتا ارشاد باری طالعہ ہے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ابن کسی رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی اے ابن آدم تجھے اپنے کریم یعنی عظیم رب سے کس چیز نے بہکایا کہ تو اس کی نافرمانی پر جرات کرتے ہوئے نامناسب رویے سے اس کے سامنے پیش ہوا دنیا میں اپنا محاسبہ کرنے والے لوگوں کا حساب نرم اور بلا حساب معاملات چھوڑنے والوں کا حضاب سخت ہوگا حسن بسری رحم اللہ فرماتے ہیں مسلمان کے شایان شان صرف یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ کوستہ رہے اور پوچھے کہ میرے بولنے اور کھانے پینے سے تیرا کیا ارادہ ہے جبکہ فاجر لوگ ہمیشہ اپنے نفس کو بلا عطاب ہی چھوڑ دیتے ہیں مسلمان اپنے نفس کا ذمہ دار اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے ارشاد باری طالعہ یقیناً جو لو خدا تر سے ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خطرہ عائق ہوتا ہے تو وہ فوراً لکھ یاد میں لگ جاتے ہیں تو یک یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں غلطی کے ارتکاب سے غلطی کے ارتکاب سے اجتناب اور گناہ چھوڑنا معافی مانگنے سے آسان ہے چنانچہ دیکھیوں میں کتاہی پر نفس کو سخت بلابت کرو کیونکہ یہ دن تیرے لیے ہمیشہ نہیں رہیں گے اور نہ ہی تجھے یہ خبر ہے کہ تیرا دنیا سے کچھ کب ادا اپنے نفس سے پوچھو گزرے ہوئے دینوں میں آگے کے لیے کیا بھیجا اور آنے والے وقت کے لیے تمہاری کیاری کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ اور وزن تو لے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو اپنے نفسوں کو پابند کرو وہ ہر روز پانچوں نمازیں مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ مجموعات ادا کریں سود بند علم میں اضافہ کریں اور اس کو فیلانے اور پڑھانے کی برپور کوش کریں جھوٹ غیبت بدگلامی اور فوش گوئی جیسی تمام حرام چیزوں سے زبان کے باز کریں کھانے پینے میں احتیاط اور حرام سے اجتناب کرو والدین کی والدین کے ساتھ حسن سلوک صلح رحمی اپنا اور بگانوں کے ساتھ نیکی حسد بغض اور عداوت سے دلوں کی صفائی پر بھرپور توجہ دو مسلمانوں کی آب روزی سے بچ آب روح ریزی سے بچو فریض عبربل معروف اور نہیں آر المنکر کے قیام کی سر توڑ کوشش کرو بی بی بچوں کے حقوق کما حق ہو ادا کرو راستے وغیرہ میں حرام مشہدے سے نظریں نیچی رکھو دن اور آگ دین اور آگ دین اور آگ دین اور آگ دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہے ہیں سو مبارک ہو شخص کے لیے جس نے اپنے عمر سے فیدہ حاصل کر لیا ہر روز کا ڈوبتہ صورت تجھے تیری عمر کے گھاٹے سے اگہ کر رہا ہے لہذا آق المد وہی ہے جس نے کل سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے آج محنت کی اور آنے والی کل کی کیاری ہونے والے انتقال کے تیار ہو جاؤ قریب روانگی کے لیے زیادہ راہ اختیار کرو اور شاندار تقوی زیادہ راہ شاندار زیادہ راہ تقوی ہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہی کا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے اعوذ بلہم شیطان رجی ایمان دارو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص ہے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عمال سے باقبر ہے اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنایا اور اس کی ذکایات وکر حقیق میرے اور آپ کے لئے نفع بقش بنا دے اسی پر ایک صفاہ کرتے ہو اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے بقشش مانگتا ہوں آپ بھی اسی سے بقشش و معافی مانگو وہی بقشنے والا مہربان ہے اللہ کے احسانات پر اسی کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچ کا معبود نہیں وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام بالو اصحاب پر بے بہا صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے اے مسلمانوں دنیا میں انسان کا ٹوٹل حصہ اس کی عمر ہی ہے تو اگر اس نے ہمیشہ کے گھر کے فائدے کے لیے اسے شاندار بطر کیا تو اس کی تجارت نفع بخش اور اگر بکثرت معصیت و نافرمانی اور بیکار زندگانی پر زور دیا تو اس کا سامانے تجارہ بھی ضائع ہو گیا خوشنسی وہی ہے جس نے اللہ کے حساب سے پہلے اپنا محصبہ کر لیا اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے علاج اور بیماری کو پہچان لیا لا پرواہی نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو محمل ہونے سے بچا لیا کیونکہ نیکی بھلائی اور برائی شر کا باعث ہے زندگی نیکیوں کا لیے ایک کھلا میدان ہے عمل کرنے میں ٹالمٹول باعث ندامت ہے توبہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہے خوشنسی وہی ہے جس نے ساری عمر نیکیوں کے حوالے کر دی جبکہ بدبخت وہ ہے جس کے گناہوں کے گواہ اس کے اپنے ہی آواہ ہوں سو قبر کی تنہائی سے پہلے پہلے اپنی عمر کے ایام کی حفاظت کر لو گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کے دنوں کو غنیمت سمجھو اپنے نئے آنے والے دنوں کو ان کی نیتیوں سے قدر کر لو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالی نے تم کو اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہو قرآن حکیمہ فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فدیلت الشیق کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں عباد اللہ لعلكم تذکرون فاذكروا اللہ العظیم الجليل يذکركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكروا اللہ اكبر واللہ يعلم ما تصنعكم